کلاس نائن کی نیو انگلیش بک کا یہ یونٹ نمبر 6.1 ہے اور پیج نمبر 131 تو آج اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں The role of women in Pakistan's creation and development یعنی عورتوں کا کردار پاکستان کی تخلیق میں سنہ was sitting silently on the last bench of her classroom سنہ جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی اپنے کلاس کی آخری bench پہ آلیہ was sitting next to her آلیہ بالکل اس کے ٹھیک برابر بیٹھی ہوئی تھی and noticed a confused expression on her face آلیہ نے کیا محسوس کیا کہ سنہ جو ہے وہ بہت پریشان ہے اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا دا she asked لہٰذا اس نے پوچھا سنہ what are you worried about سنہ تم کس لیے پریشان ہو آلیہ I don't have a computer آلیہ میرے پاس computer نہیں ہے how will I gather information for our social studies assignment important woman of Pakistan سنہ replied یعنی سنہ نے جو ہے وہ reply دیا آلیہ میرے پاس computer نہیں ہے تو میں جو معلومات ہے وہ کیسے جمع کروں گی جو ہمیں اس نے جو ہے social studies کا assignment دیا جس کا نام ہے important woman of Pakistan don't worry پریشان مت ہو all of us will sit together during the recess ہم تمام جو ہے دوست آپس میں بیٹھیں گے recess جب ہوگا یعنی کہ جب half time ہوگا and divide the task amongst themselves اور آپس میں ہم لوگ جو ہے کام بات لیں گے you can bring the information from school library تم جو ہے وہ اسکول کی library سے معلومات جو ہے وہ جمع کر سکتی ہو yes i can do that ہاں وہ میں کر سکتی ہوں سنہ nodded آلیہ smiled سنہ نے سر ہلاتے ہوئے کیا کہا ہاں وہ میں کر سکتی ہوں اور آلیہ ہسی during the recess یعنی کہ half time کے دوران the members of سنہ's group took their lunch boxes and sat under the tall shady neem tree recess کے دوران سنہ کا جو group تھا اس کے all members جو تھے انہوں نے اپنے اپنے lunch boxes لئے اور وہ لوگ بیٹھ گئے ایک لمبے سائے دار نیم کے درخت کے نیچے which was their favorite spot spot کہتے جگہ کو جو کہ ان کی پسندیدہ جگہ تھی the group leader آلیہ کومہ لگا ہوا ہے یہاں پہ اس کا مطلب group leader جو کہ آلیہ تھی start off like an expert planner یعنی کہ اس نے شروعات کری ایسے جیسے کہ ایک expert planner ہوتا ہے do you remember our science teacher taught us a problem solving tool called ideal کیا آپ لوگوں کو یاد ہیں ہمارے teacher نے ہمیں سکھایا تھا کہ مسئلوں کو حل کرنے کا ایک tool ہوتا ہے ایک اوزار ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ideal everyone replied oh yes we do but it is used for science سب نے جواب دیا ہاں ہمیں یاد ہے لیکن وہ تو science کے لئے استعمال ہوتا ہے سمیر نے کہا سمیر نے کہا نہیں it's a tool for solving all kind of problems and for planning to نہیں وہ جو ہے وہ ہر قسم کے مسئلوں کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اور جو ہے منصوبہ بندی بنانے کے لئے بھی to کا مطلب ہے بھی یہ لکھا ہوا ideal identify define explore action look back ٹھیک ہے یہ پانچ جو ہے وہ processes ہیں تو ان کی base پر یہ loop system چلا ہے اور آپ کو arrow سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ یہاں سے یوں چلا ہوا ہے یہ یوں نہیں چلا ہوا تو سب سے پہلے ہم problem کو identify کرتے ہیں پھر اسے define کرتے ہیں پھر اسے مزید کھولتے ہیں explore کرتے ہیں پھر جو possible action ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اس کے بعد look back یعنی دوبارہ پیچھے جا کے دیکھتے ہیں کہ ہماری مسئلہ solve ہوا کہ نہیں ہوا یہی جو ہے وہ انہوں نے tool use کری ہے احمد explain احمد نے واضح کر کے بتایا first of all سب سے پہلے we identify what the problem is ہمیں سب سے پہلے شناک کرنی ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے then پھر we define what exactly we want to do to solve the problem پھر ہمیں یہ واضح کرنا ہے کہ آخر کار اصل میں ہمیں کرنا ہے کیا اس problem کو solve کرنے کے لئے ہم کیا چاہتے ہیں next اس کے بعد we try to find out ہم کوشش کریں گے تلاش کرنے کی as much as we can about how to solve it ہم زیادہ سے زیادہ وہ possible باتیں کریں گے کہ جو مسئلے کو وہ ہمارے حل کر سکیں کہ یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے after that اس کے بعد we take the best possible action to try to solve it اس کے بعد ہم جو ہے سب سے best جو ممکن ہمیں حل لگے گا ہم اس کو جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس کو solve کریں اس کو apply کریں finally آخر کار we look back to see whether the problem has been solved or not آخر کار پھر ہم دیکھیں گے کہ خواہ ہمارا مسئلہ حل ہوا یا تو نہیں ہوا سو سیڈ حانیہ لہٰذا حانیہ نے کہا our problem is doing the assignment for which we needed to find information from different sources تو حانیہ نے کیا کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ assignment ہمیں کرنا ہے اور اس کے لئے ہمیں ضرورت ہے معلومات کی لیکن کئی الگ ذرائعوں سے exactly سیڈ آلیہ آلیہ نے کہا بلکل یہی بات ہے ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے and then prepare اور پھر تیاری کرنے and give our presentation اور پھر اپنی جو ہے پریزنٹیشن یا پیش کے سامنے رکھنے لگے next آلیہ told everyone to brainstorm and make a list of the women that they would like to work on اگلا کیا ہوا step آلیہ نے کہا سب کو اپنے دماغ لڑائیں سوچیں brain storm کا مطلب اپنے دماغ میں وہ سوچیں جب ہم سوچتے ہیں تو الفاظ اڑ کے ہر جگہ سے ہمارے پاس آنے لگ جاتے ہیں تو اس کو brain storm کہتے ہیں تو آلیہ نے کہا آپ سوچیں اور ایک list بنائے ہر کوئی کہ ہمیں کن کن عورتوں کے اوپر topic لکھنا ہے تو وہ list بنائے ہر کسی نے ایک پیپر کی شیٹ نکالی اور کئی نام لکھے یہ جو فیرس تھی بہت لمبی تھی آخر کافی بحث مباعثے کے بعد وہ لہذا آخر چھ نام پہ اتفاق کر گئے کام کر سنہ سنہ نے کہا سنہ سنہ کہا میں معلومات لے آؤں گی فاتمہ جنہ کے اوپر سمیر نے کہا میرے بڑے بھائی کے پاس لیپ ٹوپ ہے سو لہذا آئی کی برن 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 تو میں معلومات لاسکتا ہوں انٹرنیٹ سے آلیہ سڈنلی ریالائز 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 آلیہ نے اچانک سے محسوس کیا ریالائز چپ بیٹھی ہوئی خاموش بیٹھی ہوئی اور اس نے ابھی تک اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا گروپ میں سو شی آسک لہذا اس نے اس سے پوچھا رزیہ what about you which source can you access یعنی رزیہ تم کیا کہتی ہو اس بارے میں اور تم کہاں سے جو ہے نا وہ انفرمیشن لے کے آگی رزیہ ریالائز شایلی رزیہ نے جواب دیا لیکن کیسے دیا شایلی اس کا مطلب شرماتے ہوئے میرے والی جو ہیں وہ اخبار بیچتے ہیں آئی ویل آسک ہم میں ان کو کہوں گی to bring old and new newspaper for this assignment کہ وہ پرانے اور نئے اخبارات مجھے لاکے دے دیں اس assignment کے لئے اصل میں وہ شرمات لے رہیتی کوئی کسی ابو جو نیو پیبر سیل کرتے تھے اس کو بتانے میں شرمات تھی that would be great everyone exclaim simultaneously simultaneously کا مطلب ہے ایک ساتھ تو سب جو ہے وہ خوشی سے زور سے سب نے بولا یہ تو بہت اچھا ہوگا اگر ایسا ہو جائے i will use my uncle's smartphone to gather the required information said احمد احمد نے کہا کہ جو ضرورت ہے information میں میں اپنے uncle کے smartphone سے نکال لوں گا استعمال کر کے اس سے لے لوں گا what is smartphone کیا ہوتا ہے یہ smartphone کیا ہے how will you search information on a phone آس سنہ سنہ نے پوچھا کہ یہ smartphone کیا ہے اور ہم اس information کیسے حاصل کر سکتے ہیں it's a mobile phone یہ mobile phone that has a touch screen instead of keyboard keyboard کی جگہ اس کے جو ہے وہ touch screen ہے جو کہ یہاں پر آپ دکھایا ہوئے یہ بھی آپ دکھائی ہوئے نیوز پیپر اور اوپر بھی آپ کو pictures dکھائی ہوئی ہیں for performing different tasks کئی کام ادا کرنے کے لیے کئی کام کرنے کے لیے and we can them for this assignment آلیا نے سب کو اطلاع کرتے ہوئے آگا کرتے ہوئے بتایا کہ میری امی کے پاس بہت سارا مجموع ہے میکسین کا جو کہ اس assignment کے لئے استعمال کرے گی حانیہ said that she would get information from some journals and books حانیہ نے کہا کہ وہ information حاصل کرے جرنل اور books ہے یعنی کہ معلومات وہ یہاں سے جمع کرے گی آخر ان لوگوں نے جو مشہور عورتوں کی جو list تھی فیریز تھی واپس میں divide کر لی کہ کون کس کے اوپر information لے آئے گا and agree to meet again اور دوبارہ ملنے کا جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا with information on the فالوونگ منڈے یعنی جو آنے والا منڈے تھا اس میں انہوں نے دوبارہ ملنے کا فیصلہ کیا کہ پہلے ہم لوگ گھر جاتے ہیں اس کے بعد اپنے اپنے جو ہم نے women سیلیکٹ کری ہیں ان کے ڈیفرنٹ سورسز جو ان کو سیلیکٹ کر کے دی ہیں موبائل سے لیپٹوپ سے جو پریزنٹیشن تھی اس کی جو ہے نا وہ پریکٹس کری ریہرز کہتے ہیں اکیلے میں جو ہے وہ پریکٹس کرنا جیسے یہ پریکٹس کرتے آپ کو دکھایا جا رہا ہے on the project day project والے دن they gave marvelous presentations انہوں نے بہت اچھی جو ہے وہ پریزنٹیشن دی بہت عالی marvelous بہت عالی عمدہ because the group members had done their jobs very well کیونکہ group کے members نے بہت اچھے سے کام کیا تھا یا because میں ای جو ہے وہ missing ہے نیچے جو وہ information معلومات دی گئی ہے جو وہ جمع کر چکے تھے تو وہ کئی ذرائعے سے حاصل کی گئی ہے اب موطرمہ فاطمہ جنہ 1893 to 1969 she was قائد عظم محمد علی جنہ 's young sister یہ قائد عظم محمد جی جنہ کی چھوٹی بہن تھی she helped him in the struggle for the establishment of Pakistan انہوں نے مدد کری پاکستان کی قیام کے لیے اور اس کی جدو جہد میں and she left dentistry داندان سازی چھوڑ دی یعنی داند بنانے کا جو عمل ہوتا ہم سیکھتے ہیں وہ داند بنانا سیکھ دی تھی انہوں نے چھوڑ دیا اور رہنے لگ گئی اپنے بھائی کے ساتھ اور ان کی حمایت کری ان کا ساتھ دیا ہر support continued for about 28 years اور انہوں نے ان کی مدد کی ہیلپ کری ان کے خیار لگ تقریبا 28 سال تک including the last 19 tiring years of his life اور اپنی زندگی کے آخری 19 تھکا دینے والے یعنی بڑھاپے کے آخری 19 سال بھی ان 28 سالوں میں شامل ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے قائد عظم کے پر لگ دی تھرو حاصل نہیں کر سکتی تھی لہٰذا وہ فاطمہ جنہ کو بتاتی تھی اور فاطمہ جنہ قائد عظم سے پوچھتی تھی پھر قائد عظم ان کو ریپلائ دی دی اور وہ پھر عورتوں کو بتاتی تھی اور عورتیں آگے کام کرتی تھی جو عظیم قوم تھی انہوں نے لقب دیا فاطمہ جنہ کو مادر ملت کا جس کا مطلب ہے قوم کی ما یہ جو ریسورس ہے وہ لیبری بک سے لی گئی تھی اور پریزنٹر کا نام ہے سنہ ریسورس یوز فور گیدرنگ انفرمیشن لیبری بکس پریزنٹر سنہ اب نیکس چلتے ہیں آپ کو یہاں پر پکسز بھی دکھائی ہوئی ہیں بیگم رانہ لیاقت علی خان 1905 to 1990 she worked as an honorary secretary and typist to her husband لیاقت علی خان because at the time of Muslim league could not afford the salary of a secretary یعنی کہ انہوں نے کام کیا honorary secretary کے طور پر اور typist یعنی کہ ٹائپ کرتی تھی وہ اپنے husband کے لیے کیونکہ اس وقت مسلم league جو بنی تھی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی ایک secretary کی salary تو لہذا بیگم رانہ لیاقت نے یہ ذمہ اٹھا لیا she arranged meetings of the Muslim league women with the wife and daughter of the vicerai so that they could explain to them the issues and problems related to Muslim women اور انہوں نے انتظامات کی meetings کی یعنی کہ ملوانے کی مسلمان عورتوں کو بیویوں سے اور بیٹیوں سے بڑے بڑے جو گورنمنٹ کے باعث ہو رہے تھے ان سے ملوانے کی جو انہوں نے کوشش کریں پاکستان کی ازادی کے لیے جو مسئلہ درکار تھے اس کے اوپر انہوں نے اوپر بڑیگیڈیر شی از آلسو در فاؤنڈر آف آل پاکستان وومن ایسوسییشن اور اس کی شورٹ ہے اپوہ اے پی ڈبلیو اے یعنی کہ آل پاکستان وومن ایسوسییشن تو یہاں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو ہے نا والنٹری سرویس یعنی رضاکارانہ طور پر کام کرنے کی سرویس بنائی اور بعد میں نیشنل گارڈ کی بریگیڈیر رہی جن کا رینگ دا بریگیڈیر جو کہ مشتمل تھی ان کی بیٹیلین چوبیس سو گلز پہ یعنی کہ وہ بیچ تا پورا گروپ بنائی اور یہ فاؤنڈر بھی تھی فاؤنڈر کا ایک سینونیم ہوتا پائونیر یعنی بانی اور یہ بنانے والی تھی کس کی آل پاکستان وومن اسوسییشن گی یہ جو ریسورس ہے وہ انٹرنیٹ لیپ ٹاپ کے ذریعے لی گئی تھی اور یہ پریزنٹر جو تھا وہ سمیر تھا اب آ جاتے ہیں بیگم جہاں عرائش آنواز 1896 to 1979 She represented ٹیبل کانفرنسز میں She was also the first woman to make a speech in london's guild hall یہ جو ہیں پہلی عورت تھی جنہوں نے london guild hall میں تقریر کری She also travel widely وہ بڑے بیمانے پر انہوں نے سفر کیا and explained to the people of other countries اور واضح کیا کھل کے بتایا دوسرے ملکوں کے لوگوں کو why the Muslims in India wanted a separate state کے انڈیا کے مسلمان ایک الگ ریاست کیوں چاہتے ہیں ریسورس یہ جو تھی وہ نیوز پیپر سے لی گئی تھی اور پریزنٹر کا نام ہے رزیہ اب آجاتے ہیں ان پہ پروفیسر انیتہ غلام علی 1934 to 2014 یہ آپ نے وقتی ایک مشہور ٹیچر تھی اور یہ جو تھی انگلیش نیوز کاسٹر تھی نیوز کاسٹر کہتے ہیں نیوز چلانے والے کو انہوں نے کئی کتابیں لکھیں انہوں نے کام کیا انہوں نے خدمت کری سین منیسٹر آف ایڈوکیشن بھی تھی اور انہوں نے اس میں کام کیا سائنس آنڈ ٹیکنالوجی یود اسپورٹ میں اس کی منیسٹر بھی تھی پروفیسر انیتہ غلام علی واز آلسو دا فاؤنڈنگ مینیجر آف سین ایڈوکیشن فاؤنڈیشن گورنمنٹ آف سین اس کے اندر سین ایڈوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے اس کی یہ فاؤنڈنگ مینیجر بھی رہی انڈر ہر لیڈرشپ ان کی نگرانی میں دا فاؤنڈیشن پلے ریمارکیبل رول ان پروموٹنگ کالیٹی ایڈوکیشن اور ان برنگنگ مینی آوٹ آف سکول چلرن ٹو سکول پارٹیکلر رورل ایریاز رورل ایریاز کا مطلب دہی علاقے یعنی جو دیہات کے علاقے ہوتے ہیں تو انہوں نے ریمارکیبل کا مطلب نمائی ان کی نگرانی میں بہت سارا کام ہوا اور جو بچے سکول نہیں جا سکتے تھے وہ بھی سکول گئے اور خاص طور پر دہی علاقے جو سندھ ہیں وہ لوگ کافی تعلیم حاصل کر سکے دہ گورنمنٹ آف پاکستان ریکوگنائز ہر تریمیڈیس کونٹریبیشن ٹو دہ کاؤ آف ایڈیوکیشن شی واز اوارڈ دہ پرائیڈ آف پرفارمنس انڈ ستارہ امتیاز فور ہر لائف ٹائم کونٹریبیشن ٹو ایڈیوکیشن یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جان لیا کہ انہوں نے بہت آلا خدمات انجام دی ہیں تعلیم کے لئے تو انہیں نواز کیا جسے ستارہ امتیاز کہا جاتا ہے ان کی زندگی جو ہے وہ ایڈیوکیشن میں لگانے کے لئے یا ایڈیوکیشن کی خدمات میں صرف کرنے کے لئے یہ جو ریسورس تھی وہ یعنی کہ یہ جو حاصل کیا گیا تھا وہ انٹرنیٹ سے حاصل کیا گیا تھا سمارٹ فون کے ذریعے اور پریزنٹر کا نام تھا احمد اب یہ ہمارے پاس بلکیس بانو ایدی 1947 بلکیس بانو ایدی شی واز اف فلانتھروپیس ہو ایز آلسو ٹرینڈ ستار ایدی یہ جو ہیں وہ بیوہ ہیں ویڈیو کا مطلب بیوہ ہیں کس کی عبدال ستار ایدی کی جو کہ ایک جانے مانے مشہور سماجی کارکون ہیں سماج کے لئے کام کرتے ہیں معاشرے کے لئے اب انتقال ہو چکا ہے تو اس لئے لکھا گیا کیونکہ اب ہے نہیں جو پبلک سچ شیلٹر ہوم اینڈ ایمبولنس سرویس تو عبدال ستار ایدی کی وفات کے بعد یہ جو ہیں اب ان کی فانڈیشن چلا رہی ہیں اور بڑے پیمانے پہ یہ جو ہے وہ قوم کو سپورٹ کر رہی ہیں سپورٹ ایسے کر رہی ہیں کہ انہیں سایہ دے رہی ہیں سایہ سایٹی یعنی انہیں جو ہلال امتیاز سے گورنمنٹ نے نوازا ہے اور بینہ تھکے جو انہوں نے کوشش اور کاوش کری ہیں سماج کی بہتری کے لیے تو اس لیے انہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا انہیں بھی پاکستان کی ماں کا نام دیا گیا ہے ریسورس یہ جو تھی میکزین جرنل اور بک سے پریزنٹر آ لیا یہ سب چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ سورس سے جو ہیں وہ انفرمیشن گیدر کر سکتے ہیں اور اپنا سائیمنٹ پورا کر سکتے ہیں پریزنٹیشن جب ہو گئی بہت اچھے سے تو اس کے بعد ٹیچر نے سب کو اپریشیٹ کیا تعریف کری اور ان کو سپورٹ کری اور ان کی کوشش کیلئے سٹوئنٹ نے بہت اچھی کوشش کری سادیا کھڑی ہوئی سادیا نے کمنٹ کیا کہ مجھے جو آج معلومات ملی عورتوں کے بارے میں اس سے بہت متاثر ہوئی ہوں متاثر ہونا اور اس نے بڑا خواب بنا لیا کہ وہ قوم کے لئے کام کرے گی تیچر نے پوچھا چند اور سٹوڈنٹ سے کہ آپ بھی ہمیں بتائیں کہ آپ کے خواب ہیں کلاس کو بتائیں کلاس کے ساتھ اپنے شیئر کریں مریم شیئر کیا شی وانٹ ٹو بی ان ایڈوکیشنس لائک انیتا غلام علی وہ انیتا غلام علی کے جیسے ایڈوکیشن دینے والی تعلیم کو بڑاوہ دینے والی بننا چاہتی ہے اور اپنی دادی ماں کی طرح بھی بننا چاہتی ہے جو کہ ایک ایڈوکیشن دینے والی ایڈوکیشن کو بڑاوہ دینے والی اس نے زائد کری اپنی خواہش کے وہ جو ہے عورتوں کی تعلیم میں بہتری لائے گی ہیرہ تولد ہر کلاس فیلو پھر ہیرہ جوتی اس نے اپنی کلاس فیلو یعنی ہم جماعتوں کو بتایا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک ہم درد انسان بنے بلکی سیدھی بانو کی طرح اور وہ چاہتی تھی کہ لڑکیوں کو ہر طرح کی پریشانی سے میں محفوظ رکھوں دانیال نے اضافہ کرتے ہوئے کہ اور میں عبدالستار ایدی جیسا بننا چاہتا ہوں غریب لوگ یا انسان پریشانی میں مدد کرنا چاہوں گا تیچر بہت زیادہ خوش تھی دیکھ کر جوش و خروش بچوں کا انتس ی آنے والے دور میں اس طریقے کی سوچ لکھنے والے بچے ایک بڑے لیڈرز بنیں گے ملک تو وہ بہت زیادہ خوش تھے